ہیلو گائز میں پری ایل آپ کا پری ایل ویم ریزننگ بہت بہت سواگت کرتی ہوں اگر آپ فرس ٹائم ہمارے پاس جڑے ہیں پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کو پری ایل ویم ریزننگ کو شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا ریگلرلی میں آپ کو صبح نو بجے لے کے آتی ہوں ون منٹ ون کنسپٹر کلاس اس میں میں آپ کو دو سوال کرواتی ہوں اور دو سوال آپ کو دو سے تین منٹ پر کرواتی ہوں اور دونوں آپ کے الگ کنسپٹ پر ہوتے ہیں دیلی آپ کو ایک نیا کنسپٹ سیکھنے کو ملتا ہے سوال کیوں اور چلتے ہیں فرسٹ کنسپٹ آپ کے سامنے ایک گراہ کو ایک سمان کے انکت مول پر دھائی پرسن کی چھوٹ دی جاتی ہے ویہ گراہ 39 میں یہ سمان کو خریدتا ہے تو اس سمان کا انکت مول گیاد کیجئے مطلب ایم آر بی ٹھیک ہے ایم آر بی نکالنی ہے کتنے کا اس کو مجھوٹ ملی ہے دھائی پرسن کی دھائی پرسن کا مطلب کیا ہوا فائیو بائی ٹو پرسن مطلب کیا ہوا فائیو بائی ٹو ایم پون کا ہنڈرٹ کتنا ہو گیا فائیو ٹو جہ ٹین ایون اپون چالیس یہ ہو گیا اب دیکھو یہاں پہ اس لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایم آر پی چالیس روپے ہے تو ڈسکاؤنٹ ایک روپے ملے گا تو کتنے بیچے گا سمجھنا ہے اس لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو چیز نکل کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر چالیس روپے ایم آر پی ہے تو ایک روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا ڈسکاؤنٹ کے بعد بیچے گا کتنے بھی 39 روپیز پہ اور کیا لکھا ہوا ہے بیچا کتنے بھی 39 پہ ہی بیچا ہے تو ایم آر پی کیا ہوگی چالیس روپے ہوگی کچھ تھا اس سوال میں کچھ نہیں تھا سوال میں کہ اول آپ سوال کو بڑا سمجھ کے کہ بھائی اتنا بڑا سوال ہے کیسے ہوگا ہم سے کیسے ہوگا کہ اول یہی سوچ کے آپ پریشان ہو جاتے ہو کلیر بھائی سوال آپ کو اگلا سوال دیکھتے ہیں next question دیکھیں اگلا سوال بھی آپ کا profit and loss کے ٹائپ کے سوال ہے لیکن ایم آر پی پہ دیکھنا ہلکی language change کریں اس سوال میں ایک سکوٹر کے وجہ پرسن کی چھوٹ دینے کے باوجود ایک ڈیلر بیس پرسن کا لاب کماتا ہے اب دیکھو بیس کا لاب کماتا ہے مطلب سو کی چیز کو ایک سو بیچ میں بیچ رہا ہے اور دس کا profit discount بھی دے رہا ہے سو کی چیز پہ نبیہ روپ بیچ رہا ہے اب دیکھو دو الگ چیزیں ہیں یہ دیکھو لکھنے کا طریقہ دیکھیں میں نے کیسے لکھا cp دہا لکھا sp دہا لکھا ہے mrp یہ رہا آپ کا اور discount یہ رہا مطلب یہ دونوں cp برابر ہونے چاہیے تھے 2510 2612 into کا 9 into کا 6 کر لیجے 45 64 اور 60 سمجھ میں آئے یہ چیز کیا لکھا میں نے یہ اور یہ برابر ہونے چاہیے تھے تو نیچے کی چیز کو اوپر منٹیپلائے گیا اوپر کا نیچے منٹیپلائے گیا تو 45 cp ہو گیا اس کے according ابھی 54 sp ہو گیا اور 60 mrp ہو گیا اب لکھا گیا difference کتنا ہے یہاں پہ ہم لوگ کے پاس لکھا یہ ہے کہ اس کو profit 7500 کا ہوتا ہے پر یہاں کتنے کو 9 روپے کا ہو رہا ہے 9 کا نہیں 7500 کا profit ہوتا ہے تو نکالنا کیا ہے advertised price نکالنی ہے مطلب mrp نکالنی ہے تو یہ کتنے گوڑا پہ ہے 7500 upon 9 تو 60 میں بھی 7500 upon 9 کا منٹیپلائے کیجئے 339 326 326 1500 15 دو جا 2050 50 ہزار روپے کتنا ہو گیا 50 ہزار روپے آپ کا صحیح ضرور گیا advertised price کا منٹلا mrb کی اس نے price fix کی تھی وہ price آپ کو نکالنی ہے سوال سمجھ میں آگیا آپ کو clear ہوا سوال سوال اچھا تھا آپ کے پاس کیول language change کر دی advertised price کو دینے کے بعد سے آپ دماغ سوال لے کسیپٹ پسند آیا ہو آپ سبھی subscribe کیجئے گا ریگولر میں لے کلاس آپ کے لئے شیئر کیجئے اور لائک بٹن ضرور دبائے گا ٹھیک care بھائے اور اپنے دوستوں کو بولیے گا مارج سے دو منٹ میں آپ کو دو نئے concept سیکھنے کو ملتے ھیک care take care bye ھیک